مو پر کیک لگانا مہنگا پڑ گیا دلہن نے تو تلاک ہی مانگ لی ہاں جی دوستو دلہن کو شادی کی تقریب کے دوران دلہا کا مو پر کیک لگانا پسند نہیں آیا تو اس نے تلاک ہی مانگ لی ایک گمنام دلہن نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ریڈٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے اس نے اپنی پوسٹ میں بتایا ہے کہ میرے شاہر نے شادی کی تقریب میں میرے مو پر کیک لگایا اس لیے میں نے اپنے شاہر کو چھوڑ دیا اور تلاک مانگ لیا گمنام دلہن نے اپنے اس فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ جب میں سترہ سال کی ہوئی تو میری سالگیرہ کے موقع پر میں نے مومبتیاں بجائیں اور کیک کٹا تو میری والدہ نے میرا سر کیک میں ڈال دیا اور کیک پر کی گئی سجاوٹ میں سے موجود ایک نوکیلی جیس سے میری پیشانی زخمی ہو گئی اور ہسپتال جانے کی نوبت تو نہیں آئی لیکن کافی خون بے گیا تھا اور میری سالگیرہ جو ہے وہ برباد ہو گئی تھی اس کے بعد میں اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی میری والدہ آج بھی مجھے اس واقعی کی وجہ سے بگڑی ہوئی کہتی ہیں دوستو اس نے بتایا ہے کہ میں اپنے شاہر کو پہلے ہی سالگیرہ والے واقعے کے بارے میں بتا کر وارننگ دی تھی کہ اگر آپ نے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی کیا تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی لیکن انہوں نے میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا گمنام دلن نے بتایا کہ اس وارننگ کے باوجود شادی کے دن میرے شاہر نے میری شادی کے کیک کا ایک بہت بڑا ٹکڑا نکالا اور اسے میرے چہرے پر لگا دیا اس سے نہ صرف میرا میک اپ بال اور لباس خراب ہوا بلکہ میرے اعتماد کو بھی نقصان پہنچا اس نے بتایا کہ میری فیملی اور اس کی فیملی والے کئی دینوں سے مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرا رویہ بچگانا ہے اور میرا شوہر ایک اچھا آدمی ہے اس نے صرف ایک مزاق کیا تھا دوستو گمنام دلن نے اپنی پوسٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ اس کے شوہر نے بھی اس سے بات کرنے کے لیے معافی مانگنے کے لیے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی اس نے اپنی بات مکمل کرتے میں بتایا کہ یہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار دن ہونا چاہیے تھا اور میرے شوہر نے مجھ سے میرے سامنے ایسا مزاق کر کے شرمندہ کیا جس سے مجھے سخت نفرت ہے ایس ایم انٹرٹینمنٹ کی تمام ویڈیو سے بخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا مجھے سکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں